بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹوڈی شو میں ہوں آپ کا میز بان ریاض گل ناظرین ایوری منڈے سکس ٹو سیون پی ایم میں لے کہتا ہوں لیگل شو جس میں میں آپ کی الائز فون کال دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امیگیشن لاؤ اینڈ ہیومر آئیٹس ناظرین اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو امیگیشن سے جو آپ کے مسئلہ ہو تو کوئر کے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ٹائم شوٹ ہے پروگرام لائیو ہوتا ہے تو ہماری ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی کہ پلیز جب آپ کول کریں تو اپنا سوال کو مخصر رکھیں تاکہ ہم زیادہ زیادہ لائیو کول لے سکیں دو چیزیں ہمیشہ پروگرام سے کسٹارٹ میں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپلیکیشن کیا ہوم آفیس کے اندر اور وہ پینڈنگ ہے تو اس میں جو نورمل انڈر دی امیگیشن رولز اپلیکیشن ہیں وہ سکس منت میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں یا ہوم آفیس یہ پولیسی کہتی ہے کہ دی آر ڈیسائیڈنگ موسٹ لائکلی اپلیکیشن لیکن اگر آوٹ آف تیمیگیشن اپلیکیشن ہیں تو وہ سکس منت سے ون یہ تک بھی جا سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ٹائم سے سوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تھوڑا بہت ہو تو ویٹ کر لیا کریں لیکن 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 سی اگر کوئی سکس منت والی اپلیکیشن دو سال جیسائیڈ سال نہیں آرہا تو جیس آف کورس آپ کے پاس پھر اپشن ہوتا ہے کہ آپ ان کو لیٹر لکھیں فون کریں اور اگر اس کے باوجود اگر نہ رپلائی آئے تو آف کورس آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ پھر لوکل اپنے اپنے پیسے بات کریں اور اگر ان کو بھی رپلائی نہیں آتا تو پھر فائنل جو سٹیج آتی ہے وجہ ہے کہ آپ اس کے خلاف پری ایکشن پروٹکول کورٹ میں شاہ تمام لوگ کے رئے کھلے ہوتے ہیں آپ کورٹ میں جا کے اپنے کیس کے میں نے کیس ڈالا انڈری امیگریشن رورز پہ لائک کیا تین سال ہو گئے دیو سال ہو گئے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر رہے اور کوئی مجھے اپ ڈیڈ نہیں دے رہے تو یس یہ ایک ریمڈی ہوتی ہے لیکن ادر وائز ہمیں شاہد یہ ریکیسٹ ہوتی کہ پریس اگر آپ آج اپنی کشن ڈالتے ہو جو دو مہینے ہوئے ہیں تو پھر وہ پشاہ کا اپنا سوال پوچھیں ایک صرف تسلیح ہو سکتی ہے اس میں کوئی لیگیلٹیز یا ہماری ایکسپرٹی والا کوئی انسر نہیں ہوتا تو اس لیے وہ کوئی ریلیونٹ نہیں لیکن ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا پیورلی اور انڈائرلی مقصد یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو جو لوگ کے بارے میں ایک جنرل سا آئیڈیا دے سکیں اگر میٹر طرح سا کمپلیکیٹڈ ہو تو اس کے یا کمپری ہیں تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کسی لوکل سولیسٹک کے پاس چلے جائیں یا اگر آپ نے ہم سے بننا ہو تو افکورس ہمارا میرا نام ریاض گل اگر آپ لو سائٹی کی ویبسٹ پہ جائیں گے یا جو ہماری ریگولیٹ آتھورٹیز ہیں اس پہ جائیں گے سرچ کریں گے جتنے بھی سرچ انجنز ہیں تو وہاں سے آپ کو ہماری ڈیٹیلز مل جائے گی ناظرین لیتنی آج کی فرز کول جی فرمائی اسلام علیکم وارکم اسلام جی جی سب سے پہلے آپ کی تعریف کریں گے ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پرگرام کرتے ہیں اور میں اپنا سوال تھوڑا شورٹ ہی رکھوں گا ہمیں ڈائی سال کے بعد انہوں نے ہماری اپلیکیشن کا آنسر دیئے اور فنگر پرینٹ وغیرہ ہمارے لیئے ہیں رائٹ تو ابھی فنگر پرینٹ کافی انہوں نے ہمیں تنگ کیے ڈائی سال اب کیا ہے تو ابھی فنگر پرینٹ لے لیئے ہیں تو فنگر پرینٹ لینے کے بعد یہ کتنے عرصے میں ہمیں آنسر کر دیں گے یا ابھی بھی پھر دو تین سال کے بعد آنسر کریں گے آپ کا بیزہ آپ نے اپلائی کیا کیا تھا میرے بھائی میرے بھائی آپ نے اپلائی کیا کیا تھا ہم نے سیون یئر والی اپلیکیشن بچی گئے ٹھیک وہ سیون یئر جو چارل کنسیشن پولیسی ہے یہ آوٹ آف نیگیشن رولز ہوتی ہے لیکن اس کو بھی نوملی چھے ماہ سے ایوان نہیں اس کے اندر میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن چلو اب انہوں نے انفارشنلی جو ڈیلے ہو گیا اگر آپ کے فنگر پرینٹ ہو گیا ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سپیڈلی آپ کے کیسکو میٹر کو ڈیسائیڈ کریں گے اب مور لیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بھی دنے فور ٹو ایٹ ویک کے اندر اندر انہوں کو ڈیسین لے لیں گے اب ان کے سٹیپ سٹارٹ ہو گیا میٹر ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اب کافی اس میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان فور ٹو ایٹ ویک سٹار آپ کو چھاڑی سین آ جائے گا آپ کی کول کا شکریہ نیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے السلام علیکم جب بی آر پی کارڈ آیا تھا فائدے کو ہم گھر پر نہیں تھے پھر میرے نیور تھی وہ ہمارے پاس دیئے دیئے انہوں نے نہیں دیا پھر وہ لے کے چلے گئے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایسے ہی چلے گئے وہ لے کے تو آپ کیا ہوگا آپ کے پاس کیا رائٹ ہے کہ آپ اپنی ایمیل چیک کریں جب آپ اپنی اپنی ایمیل ایڈیس دیتے ہو ہم پوست پر کیا تھا ہمیں آپ نے پروٹی بیس پر اپلائی کیا تھا یا کیسے اپلائی کیا تھا ہم خود کرتے اوکی آپ سنیں کہ جو لوکل پوسٹ آفیس ہے وہاں چلے جائیں یا جو لیٹر اگر آپ کے پاس ایک انولیمنٹ لیٹر ہے تھا اس کے اوپر کول کر لیں کہ ہمارے پاس ڈیلیوری مین آیا تھا انفرشنلی ہم لوگر میں نہیں تھے یہ جو ڈیلیوری آتی ہے جو بی ارک پی کارڈز آتے ہیں یہ بائی نومل پوسٹ نہیں آتے یہ ایک سکیور سرس کے سسٹم کے دیوے بھیجتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نمبر ڈروپ کے گئے ورنہ وہ سیون ڈیز کی اندر اندر ایتا پھر اٹیمٹ کریں گے اگر آپ نے سیون ڈیز کی اندر اندر دوبارہ آتے ہیں لے لیا تو ویری گوڈ اگر نہ لیا تو پھر انفرشنلی وہ واپس بھیج دیں گے اور اس سے پہلے کیا آپ کول کر لیں چیک کر لیں کہ کون صاحب کا ڈیلیوری مین ہے گھر میں نہیں تھی آپ واپس لے گئے تو کلوی پلیز ارینج ایری ڈیلیوری تینکس ہو جی کول ناظرین ٹیم و بریک کا سٹیز سمندہ مکر کے بعد ویلکم بیک آفٹی بریک لیتے ہیں کول جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم جی والکم اسلام جی بھائی میں ہمارے دو سوالہ آپ سے ایک تو ہے کہ ہمیں سیون جیئر کی دیس پہ بچے کی دیس پہ دھائی سال کا ویزہ ملا تھا تو اس پہ ہمیں اب کتنی ایکسٹینشن کروانے گی اور اس سوال یہ ہے کہ ہماری بیٹی ایک جو ہے اس نے اس دیس پہ میں ٹین جیئر کاؤن ہے تو کیا ہم اس کے لیے ریڈ اپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وینڈر سرس میں جا سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک دیکھیں جو لوگوں کو ویزہ ملتا ہے سیون جیئر کی بیس کے اوپر وہ ٹین جیئر کے روڈ کے اوپر ڈالتے ہیں آپ کو فرس دائی سال کے ویزہ ملا تھا اب آپ نے تین اور ایکسٹینشن کرنی ہے ٹوٹل آپ نے وان ہنڈرٹ ان ٹونٹی منت اگزار ہیں جو کہ ٹین ایئرز بنتے ہیں آپ اس روڈ کے اندر ٹین ایئرز تک اپنے آپ کو لیگہ رکھو گے اور ٹین ایئرز پورے کرتے ہوئے پھر آپ اپنا انڈیفرنٹ کا ویزہ پلائی کرو گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اگر یہاں یوکے میں پیدا ہوئی اپنی بولاو کی بیٹی اگر وہ بچہ بیٹا ہے جب بیٹی یوکے میں پیدا ہو اور وہ دس سال جہاں پر ایک ازار لے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو اس کے لیے جہاں پر ریسیشن کروا کے اس کا بڑش پاسپورٹ پلائی کیا جا سکتا ہے اب کیا ہوگا کہ لیٹس سی اگر آپ کے دو یا تین بچے ہیں ایک بچہ دس سال کا ہو گیا اس کا پاسپورٹ پلائی کر لیں اور جو ریمیننگ بچے ہوں گے اور آپ کا پھر ایکسٹینشن اپلائی ہوگی لیکن اگر جب سیکنڈ بچہ دس سال کا ہو جائے گا تو پھر وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے نیشنلڈی کے لیے فور نیشنلڈی سے پہلے اس کو ایم این ون جو بھی فارم ہے اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے افادہ ریسیشن اور اس کے بعد پھر پاس اپلائی کرے گا لیکن جو دس سال اس کی شرط یہ ہے کہ بچہ یہاں پیدا ہوا ہو اور دس سال یہاں پہ اگزار نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ نے یہ ویزا ملنے سے پہلے انفارشنل آپ کے پاس ویزا نہیں تھا اور آپ کو اب دس سال جہاں پہ لیگل سٹیٹس پولا کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنے انڈیفنٹکلی کوالیفائیڈ کریں گے تو یہ دونوں شرطیں اب کی پوری ہو رہی ہیں آپ کو فردت تین ایکسٹینشن لینی ہے اور جو آپ کی بیٹی دس سال کی ہو گئی ہے اگر وہ یہاں پہ اپنی اپلیکشن ڈال کے ریسیشنگ کی وہ چاہے تو بیٹیس پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہیلو اسلام علیکم ہیلو ورکم اسلام آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں جی پیس فرمائیے یہ کہ میرے بیٹا نے اپنی وائف کو پاکستان سے بلانے تو اس کی وائف آز اس نے دوسری شادی کی ہے اور پہلی جو وائف ہے اس کو وہ دائی وارس ہے اس کو دیوی تو اب دوسری وائف کو اس نے بلانے تو کیا پوچھنا یہ ہے کہ جو پہلی وائف ہے اس کا بتانا یا اس کے دائی وارس کے پیپر لگانا یا بتانا ضروری ہے ہمارے لیے یہ ہے پلیز آپ بتا دیں بلکل آف کورس کیونکہ آپ نے انہوں نے پہلے شادی کی آپ کے بیٹے نے اس کو دیوورس کی ہے اس کو یہ منسن کرنا پڑے گا کہ پہلے میری شادی ہوئی تھی اور اس سے میری دیوورس ہو گئی اور ڈگری ایپسلوٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فری ہیں کہ آپ سیکنڈ ڈائم میریج کر سکتے ہو یوکے کے اندر جو انگلیش جو فیملی لوہ ہے وہ جو کلیر ہے کہ آپ صرف وان ٹائم صرف ایک پرسن کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی شادی ہو تو سیکنڈ جو پرسن کے ساتھ اگر وہ شادی کرتے ہو یا نکال کرتے ہو تو اس کو پھر ویزے پر تو آپ پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا اب آپ نے کیا کرنا آپ کے بیٹے نے کے جب اپلائی کرے گا تو اس نے کلیر اپنی اپلیکش میں لکھنا ہے کہ پہلے میں میریج تھا اسے پھر میری ڈاورس ہو گئی اور اس کا جو سیٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ کرے گا اور جب وہ فرنش اپلیکشن کرے گا جو باقی ریکوارمنٹس ہیں مثلا اس کے جو انکم اٹھارہ آزار چھے سو ہونی چاہیے اس کے پاس کوموڈیشن ہونی چاہیے جو اپلیکینٹ ہے جو آپ کی بہو ہے وہ اس کے پاس انگلیش سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں ساتھ لگیں گی لیکن آن ٹاپ آف باقی ریکوارمنٹس آپ کے بیٹے کو پریویس میری سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے لگانا لیکن جو پچھلی شادی کا ڈیورس سیٹیفکیٹ ہے وہ لازمی طور پر لگانا ہوگا کہ ہم نے شادی کی تھی اس کا ڈیورس سیٹیفکیٹ ہے اور اب میں نے سیکنڈ شادی کر لی اور میں اس وائب کو اپنی از ایڈیپینڈنٹ یا سپاؤس یوکے میں سپانسر کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ مست آپ کو لگانا چاہیے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہیلو ہیلو اسلام علیکم میرا نام علی ہے میں نے دو چیزیں آپ سے پتا کرنی ہیں ایک تو یہ کہ میں شادی کر کے یہاں پہ آیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ میرا اوور سٹے ہو گیا تھا ایکسٹینشن کے بعد کہ میری سیکنڈ ایکسٹینشن تھی تو اس میں انہوں نے مجھے ویزا لاؤ کر دیا ہے اور وہ ٹینیئر روٹ پہ ہے ٹھیک تو اب بھی تقریباً مجھے میں ٹو تھوزن تھرٹین میں آیا تھا یہاں پہ تو نیلی بارٹ صاحب سات سال ہونے والے مجھے یہاں پہ ٹھیک تو میں ایڈر کیا اپلائے کر سکتا ہوں انڈیفنیٹ کے لیے منس دس سال کے بعد یا منس دس سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اپلائے کر سکتا ہوں نہیں وہ دس سال میں میرے بھائی دس سال میں انفرشنیٹ آپ نہیں کر سکتے ابھی بھی آپ کے پاس رائٹ تھا کہ جب آپ کو یہ ویزا ملا تھا اور اس کے فورم بعد آپ چاہتے ہیں تو یہ دس سال والے روٹ کو سوچ کر لیتے ہیں پانچ سال کے روٹ کی اوپر تو کم از کم آپ کا جو ٹائم تھا وہ ریڈیوس ہو جاتا اب کیونکہ آپ نے وہ آپشن اگر تو تو ابھی آپ کو ویزا ملا ہے تو میں اڈوائز کھتا ہوں ابھی آپ دس سال کو پانچ سال پر لے جائیں آپ کی تمام ریکرمیٹس پوری کرتے ہوئے لیکن اگر نہیں ہے یا ایکسٹینشن کا ٹاائم آگیا ہے تو آپ جب ایکسٹینشن کریں تب رائی کر سکتے ہو کہہ سکتے ہو کہ میں نے دس سال کے روٹ کی وجہ میں نے پانچ سال روٹ کی جو ریکرمیٹس پوری کر رہا ہوں اور میں نے پانچ سال روٹ پر اپری کرنے ہو یہ دو چیزیں ٹیکنیکل ہیں یہ سمجھ لیں اگر آپ کسی بھی ریزن سے موڈن فورٹین ڈیز سے اوور جہاں پہ سٹے کر لیں آفٹر آپ کے ویزا ایکسپائرنگ تو پھر یہ آپ پہ مزد ہے کہ دس سال کے روڑ پہ ڈال دیں گے اور دس سال آپ کو دوبارہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو پہلا ڈائی سال گزارے جا آور سٹیٹ آپ گزارہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ ٹوزن تھرٹین میں آئے تھے آپ کے سکسٹی میں ڈائی سال ہوئے اس کے بعد آپ نے لیٹ اپلیکیشن ڈال دی لیکن جب بھی اب آپ کا نیا جب ویزا ملا ہے آپ کو اس ڈیڑھ سے آپ کے دس سال کاؤنٹ ہوں گے وہ پہلا جو ٹائم گیا تھا وہ اپنے سٹیک کیا لیکن انفارچنلی آپ کے سیٹلمنٹ روٹ پہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس لیے ابھی بھی آپ کے پاس رائٹ ہے اگر تو ویزا ابھی ملا ہے سوچ کر لیں جتنا جلدی کر لوگی آپ کا پانس سال کا کلوک ہے اس ڈے سے سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسے معاملات ہیں کہ آپ اس کے جو ریکوارمنٹس ہیں انڈر ایف ایل آر ایف ایم وہ پوری نہیں کر رہے ہیں جو کہ سپوس ویزے کی ہوتی ہیں یا آپ ہیومور ارس پہ جانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ دس سال گزارنے پڑیں گے ورنہ جتنی جلدی ہوگا اس کو پانس سال پہ اپلائی کر لیں تاکہ جب ویزا آپ کو نیا لینا پڑے گا دس سال والے ویزے کو پانس سال پہ کون نہیں ہو سکتا جب تک آپ دوبارہ اپلائی نہیں کریں کہ میں دس سالے روٹ سے پانس سال میں جانا چاہ رہا ہوں جب جاؤ گے تو اس کے بعد باقی چیزیں کنسیڈر ہوں گی آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکسٹ کول جی فرمائی ہیلو ہیلو سلام علیکم جی جی والکم سلام جی سر میں پاکستان دے بیچے شادی کی تیسی ٹھیک ایٹی سیمن دے بیچے ٹھیک میں اپنی بی بی نو ایتھے لے کے آیاں سا ٹھیک ایتھے آکے نا تے دوزار چار پانچ دے وچنے سڑے انتر گلبر ہونے شروع ہو گئی ٹھیک 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 میں کافی ارسا انتظار کرتا انتظار کر 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 کے میں ہونا میں واس پیپر پیجنے دو واری پیجنے دو میں باری انہوں نے واپس پیجنے کہ اندے میری سڈیفکیٹ دیو میں دے ایتھے شادی کی تھی لیتھے میں گڑا انہوں نے میری سڈیفکیٹ دیو انہوں نے سوال کیا پنا جی جی انہوں نے اپنا سوال کیا بھائی جی سوال میرا ہے کہ میں پاکستان دے وچہ شادی کی تھی اوکے تینک یو رگارلیس آپ نے شادی پاکستان میں کی تھی جہاں پہ بھی کی ہے لیکن لو یہ کہتا ہے کہ اگر یوکے میں آپ نے ڈیوورس دینی ہے تو آپ کو میری سڈیفکیٹ پروڈیوس کرنا ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس اگر آپ اپنے جہاں پہ بریجسٹر آر تھا ان کے کونٹیکٹ کریں جب آپ نے دوزار ون میں یا دوزار میں یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت آپ نے سپاؤس ویزے کی اپلیکیشن کی تھی یا آپ کی وائف آپ کے ساتھ آئی تھی تو آپ نے تب ایک اپلیکیشن ساتھ لگایا ہوگا کہ ہم شادی شدہ ہیں یہ ہمارا میری سڈیفکیٹ ہے یہ اس کی انگلیش ٹانسلیشن ہے یہ دونوں چیزیں نہیں لگائی تھی تو ویزا نہیں مل سکتا تھا اب یہ بڑی میرا بھائی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں دو دفعہ پلائی کریں چار دفعہ کریں فیملی لوگ اس بات کو کنالج یا رکھنسیڈن نہیں کرتا جب تک آپ اس کو اوریجنل میری سڈیفکیٹ اور کو پرڈیوسر نہیں کرتے ساتھ اگر اردو میں ہو تو اس کی انگلیش ٹانسلیشن لیکن ہاں اگر آپ کے پاس اوریجنل کہیں جہاں کیسے نہیں مل رہا کوپی ہے تو پھر آپ کو ایک ایفیڈیوٹ لگانا پڑے گا آپ کو یہ منشنگ کرنا پڑے گا کہ میرے پاس ایفیڈیوٹ لگانا پڑے گا یہ میرے پاس کوپی ہے جس کی سیٹیفکیشن ہے اور جس کی ٹانسلیشن ہے پلس میں اپنا ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں کہ میں ایفیڈیوٹ پروائیڈ نہیں کر سکتا اور اس کو رلائے کرتے ہوئے مجھے ڈیوورس کے لیے میرے جو فائل ہے اس کو پٹیشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے ریجسٹر کیا جائے اور ہماری ڈیوورس کو سٹارٹ کیا جائے یہ دو چیزیں امپورٹینٹ ہیں آپ اپنے ڈگراؤنڈ کریں آپ کو ڈیفیڈیوٹ کونے کچھ چیز جہاں سے آپ کو فوٹو کاپی یا اصل میرے سے ڈکٹ مل جانا چاہیے بٹ اینیوی جو آپ کا سوال تھا آپ نے شادی وہاں کی یہ کیوں مانگ رہے ہیں آف کورس یہ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ڈیوورس جہاں پہ دینی ہے اس لیے آپ کو میرے سے ڈکٹ آپ کو اٹیش کرنا پڑے گا ادروائز فیملی کوٹ والے آپ کی اپلیکشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اب آپ ویٹ کریں اگر آپ کو دو تین مہینے بھی گزر جائیں تو ویٹ کرنا پڑے گا اگر زیادہ ٹائم بھی لگا تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ڈیٹیلز انٹریو ہو جاؤ اس میں پھر بہت کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور چیزیں مانگیں اگر کوئی چیزوں نے مانگنی ہوئی یا کوئی ایوڈنس مانگنا ہوا تو انہوں نے آپ کو دیا تھا کہ یہ لیکٹر ہے یہ فون نمبر ہے یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں کوئی کونٹرٹ کرنا ہوا یا فردر ڈاکومنٹیشن سمیٹ کرنی ہوئی تو لیکن دونوں صورتوں میں جب تک وہ آپ کو کوئی کری نہیں مانگتے آپ آرام سے بیٹھے رہیں دسیگن نوملی یہ ہے جو تین دو سے تین بار کے اندر آنا چاہیے اور جب وہ آئے گا وہ آپ کو یا آپ کے سلسلی کو انفارم کر دیں گے پھر اس کے بعد اپنا نیکس اکشن لینا آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو ہلو سلام علیکم جی والکم السلام جی میرا کوئیسٹن ہے کہ میں اپنی بہن کو پاکستان سے یہاں بلوانا چاہتے ہوں ویزٹ کے لیے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارا اپنا بزنس تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں سے کون سے پیپر ڈاکومنٹس بھیجیں وہاں پر پہلے بھی اپلائی کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں ان کی جو پروپٹیز ہیں ان کے نام پر وہ پیپر پروائیڈ کریں لیکن میری سسٹر کے نام پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ میری بھائی کے پاس ہی رہتی ہیں آپ کو پتا پاکستان میں کوئی جاب تو کرتا نہیں ہے وہ جاب نہیں کرتی ہے بس ایڈوکیشن کے بعد بھائی کے پاس ہی رہتی ہے تو میں اس کو کیسے بلماوں یہاں سے اگر میں اپلائی کروں تو کیسے کروں پہلے اپنے اپلائی کیا تھا میں پھونڈ رکھتی ہوں تو آپ پلیز مجھے آنسر کر دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ میڈم کیا ہوتا ہے جب اگر آپ ویزٹر ویزا پلائی کرتے ہیں تو اس میں صرف تین میجر رکوارمنٹس ہیں نمبر وان جو سپانسر ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ فینانچلی ویل آف ہے اس کے پاس سفیشنٹ اکوموڈیشن ہے تو اکوموڈیر دا ویزٹر اور تھرڈ یہ کیا آپ کو اسے ریلیشنشپ ہے اسی طرح سے جو اپلیکنٹ ہے اس کے انڈر سے جو چیزیں چیک ہوتی ہیں وہی ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جنون ویزٹر ہے تو کم اندر یوکی تو سی دے فیملی اس میں جو سیکنڈ اس کے پاس وہ سوشلی اکنومکلی یا فینانچلی یا فیزیکلی اور بائی ان اینی سینس وہ اس کی جو ٹائز ہیں اپنے ہوم کنٹری میں جن کو وہ بریک نہیں کر سکتا اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دو وی کی اچھا بھی نہیں جاؤں گا اس کے اندر اندر واپس آ جائے گا اور نمبر ثری اف کورس اس کی جو ہے جو اس کے پاس فینانس ہے وہ اس کے پر انسٹر کرتے ہیں اب آپ کے سسٹر کے کیسے میں کیا آ رہا ہے کہ میرے خیال جب اپلائی کرو گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کے سپانسر نے ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دیے بینک اسٹیمنٹ دے دی کومنٹس اس کے پاس ہے ریلیشن جینون ہے بٹ آنفارشنلی جو اپلیکنٹ ہے اس کی نہ تو پاکسر میں جاپ ہے نہ وہ سٹوڈنٹ ہیں نہ اس کی کوئی پروپرٹی ہے نہ اگر کچھ کے اگر وہ سنگل ہے تو وہ کہیں گے اس کی کوئی فیملی یا بچے یا اسپینڈ نہیں ہے تو کیا شوٹی ہے کہ وہ صرف اور صرف یوکے میں جائے گی اور واپس آ جائے گی یہ جو سسپیشیس ہے جو در ہے جو فیر ہے اس ایمیگیشن افیسر یہ اس کو سیٹیسفائیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اب آپ بتا دیں کہ یا ایک افیڈیوٹ میں یا جو ان کا ہوگا لگائیں گے اس میں ایکسپلین کر دیں کہ کیا ان کون سے فیکٹرز ہیں جن کو وہ کنسیڈر کرے اور اس پر یقین آ جائے کہ جو میڈم ہیں وہ صرف اور صرف یوکے میں سیر کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا جو ہنڈر پرسنٹ انٹائر اور سول پرپسٹو کام اندر یوکے یہ دو چیزوں کو اپنے مطمئن کرنے ہیں اس کے لیے شاید آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سے اس کے پاس ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر وہ جوب کرتی ہیں جوب کا لیٹر ہوگا اگر وہ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کا لیٹر ہوگا اگر اس کے فیملی یا تو فیملی کے لیٹرز ہو سکتے ہیں یا کوئی چیز ایسا پروو کرنا بہت امپورٹ ہے بینک دے نا بینک دے نا بینک کون لی دے آسکنگ ہمیں بتاؤ کہ ان کے سوشل یا فیملی یا اکنومیکل جو ٹائز ہیں پاکستان کے اندر وہ کون سی ہیں جن کو وہ چھوڑنا نہیں چاہیں گی اور بالکل وہ واپس آ جائیں گی یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اگر آپ نے اپلائی کیا یا پھر آپ اپنی انڈرٹیکن دے دیں آپ بھی دے رہی ہیں وہ بھی دیں کہ یس میرا جانے کا مقصد یہی ہے اور واپس آ جائیں گی دیکھیں پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے سٹڈی فینش کر دی بھائی کے پاس رہ رہی ہیں بینک کون لیٹرز نہیں ہے فانڈز اس کے آپ کے لیے پاس نہیں ہیں اور وہ سیر کرنے جا رہی ہیں اور اس کو فوٹ کون کر رہا ہے بھائی کر رہے ہیں رہیں گی جا کے سسٹر کے پاس یہ تھوڑی سی چیزیں نا جو کیس رکر ہے اس کو سیٹیسفائیڈ نہیں کر رہی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے میری بین کہ آپ چیک کرنا ہے کہ کیسے ان کو یا کون سے ایسے ڈاکمنٹس آپ کے پاس آویلیبل ہیں جو لگائیں جس سے جو میکیشن فیشتر ہیں وہ مطمئن ہو جائیں آپ کی کول کا شکریہ ویلکم بیک آفٹی بریک لیتی ہیں کول جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم وآلیکم السلام جی اے تاڑکل اسے دو سوال پوچھ رہی ہے جی فرمائیے جی ہلو اسلام علیکم بہت آ رہی ہے جی بہت کل آپ لائیو ہیں پوچھیں سوال کہہ جی آپ کا جی دو سوال تاڑکل کچھ نہیں ہے کہ ساڑکل یورپی پاسپورٹ ہے ساڑھے دو بچیاں کولو پانچ سال دا ریزیڈنس کارڈ ہے ٹھیک اسی پانچ سال دا جی رہا ٹائم ہے اور دو دو شروع ہوئے تھا بچیاں دا جدو یوکے ویچ آئے تھا تو یا جدو ریزیڈنس ایشیو ہویا اس تاریخ تو شروع ہوندے پانچ سال پورے نہ لیا بھی پوچھنا ہے کہ جی دو پانچ سال ہو جان دے اسی چھ مینے پہلا انڈیفی نیٹر نہ دیفلائی کار سکنے آپ کی کول کا شکریہ دیکھیں لوجک کہتا ہے کہ آپ جب یوکے میں آتے ہو اور اپلیکیشن کرتے ہو اگر تو وہ سکس مند کے ویزا پہ لے کی آئے تھے جب آئے تھے ویزا میں نظر آپ کو سکس مند کا تو جب سے آپ نے از ایڈیپیننٹ آف زیورپین جہاں پہ رہنا شروع کر دیا یا از ایڈیپین نیشنل لیو اندر یوکے آپ نے جب سٹارٹ ہوگا ٹائم تو آپ کے پانچ سال پورے ہونے چاہیے اب آپ نے بتانا کہ اگر تو ویزا لے کے آپ آئے تھے وہاں سے چھ ماہ کا اور وہ بھی چھ ماہ بھی کاؤنٹ ہوں گے اس لیے جب آپ کے پانچ سال یوکے کے اندر از ایڈیپین نیشنل ہو جائیں تو وہ سارا کنسیدر ہوگا لیکن اگر آپ ایسے یوپین یہاں پہ آگئے تھے ویزا نے لیا تھا اور پھر رہتے ہوئے یہاں پہ ویزا پلائے کیا تھا تو پھر جب آپ کو ویزا منا تھا اس دن سے کاؤنٹ ہوگا یہ دو چیزیں دیکھ لیں اگر تو آپ آبراڈ سے چھ ماہ کا ویزا لے کی آئے تھے اور جس دن آپ انٹروئے تھے اس دن سے کاؤنٹ ہوگا لیکن اگر آپ ویسے آپ یوپین تھے یہاں پہ آگئے اس کا ٹائم تھا آپ کو آنے کی جازت تھی آپ نے یہاں پہ ایک اپلیکیشن ڈالی اور جب آپ کو ویزا گرانٹ ہوا ہے یہ ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگیا کہ آپ نے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا اور آپ کو ویزا مل گیا اور وہ پانچ سال پورے کرتے ہوئے آپ کو لائے کرے گے جو سیکنڈ سوال تھا کہ آپ چھ مہینے پہلے کہ سکتے ہیں نہیں اس میں لائی سیمپل سا ہے کہ آپ نے پانچ سال پورے کرنے ہیں اور یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو یورپین نیشن ہے اس نے ہمیشہ اپنے جو یورپین ٹریٹی رائٹس ہیں اس کو اکسرسائز کیا کیا وہ فور ٹائم سٹوڈنٹ تھا پھر سیلف ایمپلوئی تھا ایمپلوئی تھا ان اینی سینس یا دونوں میں مکس تھا کہ دو سال وہ سٹوڈنٹ تھے اس کے بعد وہ ایمپلوئی ہو گیا پھر سیلف ایمپلوئی ہو گیا تو ان اینی کپیسٹی میں اگر پانچ سال اس نے اپنے جو یورپین رائٹس ہیں ان کو اکسرسائز کرنا ہے اور وہ کرتے ہو ویزا اپلائی کریں گے پانچ سال پورے کرنے مزتا ہے چھ مہینے پہلے اپلائی نہیں کر سکتے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں انویلڈ ہو گئی تھی تو اپلیکیشن واپس ڈال دی تھی لیکن اگر وہ دوبارہ مجھے ویزا ملتا ہے تو جب میں انڈیفنیٹ اپلائی کروں گا اس پہ تو نہیں وہ جو میرے پیچھلے تین سال تھے وہ مجھے اوستے تو نہیں کنسیڈر کرنے لیکن ایکزیک فورٹین ڈیز کے اندر اندر میں اپلیکیشن ڈال دی تھی دوبارہ میرے خیال میں آپ کو پرورم نہیں آئے گا لیکن کے لوجک کہتا ہے کہ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے یا انفارشن ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کوئی ایرر آ جائے واپس آ جائے وہ ویزن فورٹین ڈیز اپلیکیشن ڈال دیتے ہو تو پھر آپ کا وہ جو گیپ کنسیڈر نہیں ہوگا اگر فورٹین ڈیز سے زیادہ کا گیپ ہوتا ہے تو پھر اس کو جب انڈیفنٹ پلائی کرتے ہیں پھر وہ اس کو گیپ کہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ فورٹین ڈیز کا ٹائم تھا تو یہ زیادہ گیپ نہیں ہے آپ پہ رشان نہ ہو آپ کو جب ویزا مل لے گا تو آپ پانچ سو سال پورے کرتے ہوگے آپ اپنی اپلیکیشن کر دینا اب میک شو کرنا کہ فورٹین ڈیز کی اندر کو ملی ہے تو بلکل آپ کوالیفیڈ کرتے ہیں آپ کو کوئی پرولم ہونے نہیں چاہیے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول ہیلو اسلام علیکم جی والکم اسلام جی میڈم مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے پلیس سوال پوچھیں کیا آپ کا جی اچھا ٹھیک ہے اچھا ان کے بارے بھی ہے آپ لائیو ہیں میڈم سوال پوچھیں کیا آپ کا جی جی یہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی کا نا احمد جنوری سے آئے ہیں جنوری میں آپ آئے ہیں ٹھیک ان کا میں نے ویزا اپلائی کرنا چاہتی ہوں ٹھیک تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میرے اسبینڈن یہ بھی بیمارہ پینشن پہ ہے ٹھیک تو میں بھی بیمار ہوں یہ میری لک آفٹر کرتے ہیں ٹھیک تو کیا ہم ان کا ویزا کریں تو اس کا کیا کرنا چاہیے آپ کے پاس ویزا کون سا ہے میڈم میری بہن آپ کے پاس کون سا ویزا ہے میں اپلایا آپ شاید آواز نہیں ہے آپ کو جا رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا ویزا ہے میرے پاس ہمارے پاس دونوں کے نیشنلالٹی ہے جرمن آپ جرمن نیشنل ہیں اور یوکی میں ایز ای یورپین رہ رہے ہیں آپ لوگ جی جرمن نیشنلالٹی ہے ہمارے پاس ٹھیک آپ کے ہسپینٹ کام نہیں کرتے اور بینفل لے رہے ہیں آپ لوگ نہیں کام نہیں کرتے وہ نا پینشن پہ ہے اوکے تو آپ کس کو بلانا چاہ رہے ہیں پھر میرا بھائی ہے اوکی سیر کے لیے جی اوکے میڈم آئی تینک آپ کی کمینکیشن میں ایشوار ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ یورپین نیشنل ہیں اور یوکی میں رہ رہے ہیں اور اپنے فیملی ویمبر کو سپانسر کرنا جا رہے ہیں تو اس کی جو سب سے بیسک یا پرینسیپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ فنانچلی ویل آف ہو اور آپ کا جو بھائی ہے جو فیملی ویمبر ہے جو جس کو آپ سپانسر کرنے جا رہے ہو وہ آپ پہ فینانچلی اور فیزکلی ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر انفرشنلی آپ کے فینانچلی سے کمسانسیت نہیں سٹرونگ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹینڈ کوموڈیٹ نہیں کرسکتے تو پھر آپ کیسے پر بھائی کو کیسے سپورٹ کرو گے گورنمنٹ کی یہ پولیسی ہے کہ اگر کوئی بندہ یورپین یوکی میں رہ رہا ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو جس کو ایمیجیٹ فیملی بولتے ہیں وائف اور چیلٹر اور اپنے امام باپ اور ایک ایکسٹینڈ فیملی جس کو اس کے پھر بردر اور سسٹر یا فیملی میمبر کہتے ہیں ان کو سپانسر کر سکتا ہے ایس فار ایس آپ اس چیز کو ثابت کر دو یا اسٹیبلش کر سکو کہ جو اپنیکینٹ ہے وہ فینانچلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ایمپل اکوموڈیشن ہے ریگولر سورس آف انکم ہے سفیشن سیونگ ہے آپ ایداؤوٹ ری کوشت دو پبلک فارن جب بغیر کسی بینیوڈ کے آپ اس کی تمام نوک آفٹر اپرنگنگ کر سکتے ہو اگر یہ حالات نہ ہوں تو پھر اپریکیشن اتنی پوزٹیو نہیں آتی آپ کی اس میں مجھے نبتا ہے کہ آپ کسی وکیل سے جا کے دابطہ کر لیں کسی کو فیز کریں جا کے ملیں اڈوائیس سیمپل ہے لیکن کیس آپ کے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی خطافت پروپرلی اڈوائیس دے لیں آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو یس جی فرمائیے ہلو میڈم آپ لائیو ہیں فرمائیے آپ کا سوال کریں ہلو اسلام علیکم سر آپ ٹی وی بند کرتے ہیں آپ ٹی وی بے آواز آپ کے صاف نہیں آئے دیجئے ابھی میری تھرڈ ایکسٹینشن دیو ہے تو میں نے یہ پوچھنایا تھا کہ کون سا فرم ہمارا لگتا ہے ساتھ اور فیز کتنی ہوگی اور کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگیں گے میرے دو بچے بھی ہیں کیا ان کے برس سیٹیفیکٹس بھی ساتھ لگیں گے آپ نے کس بیس پیپلائی کرنا ہے آپ نے کس بیس پیپلائی کرنا ہے میں ہیومن رائٹس پہ ہونا تین یئر روٹ پہ ہوں ابھی میری تیسری ایکسٹینشن ہونی ہے سیون یئرز ہو گئے ہیں میں شادی کو ٹھیک 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 بچے جہاں پیدا ہوئے تھے یا بڑا پیدا ہوئے تھے ہاں جی بچے ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں میرے ہسپنڈ بھی بریٹش ہیں کام بھی کرتے ہیں اگر بچے جہاں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کے پاس رائٹ ہے کہ دس سال پورے اگر ان کے ہو جائیں تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ دس سال پورے کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پہ ریسیشن کروا کے بچے پاسور اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پوچھا آپ کے بارے میں سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے اپلائی کرنی ہے تھرڈ ایکسٹینشن تو لاس ٹیم بھی طرح جیسے اپنے اپلائی کیا تھا آپ فارم فیل کریں گے آج کل تمام جو اپلیکیشن ہیں موسٹ آج بھی وہ آن لائن ہیں آپ آن لائن اپلیکیشن جائیں گے فارم فیل کریں گے اور اس کے بعد اپنی جو فیس ہے وہ پی کریں گے جو آج کے دن فیس ہے وہ وان تھاؤزن تھرٹی ایٹ اور سمتنگ وہ ہموس کی فیس ہے اور وان تھاؤزن پونڈ فر انہیس کی فیس ہے پر ایچ پرسن کے لیے اور اس کے بعد پھر جب بائیومیٹر کرتے ہیں اس کے ٹوانٹی پونڈ چارج کرتے ہیں اور جب ڈاکومنٹ سکین کرتے ہیں جب ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کے سیونٹی پونڈ نانٹی پونڈ ڈیفرنٹ ہیں تو یہ ساری فیس ہے آج کل آن لائن میں سپیسکلی نہیں بتا سکتا اس لیے جب آپ آن لائن اپلیکشن کرتے جائیں گے تو آپ بتاتے جائیں گے کہ آپ کے کتنی فیس ہے بہلا لیکن موسٹ لائکلی وان تھاؤزن پلس ہوم آفیس وان تھاؤزن این ایچ ایس ٹونٹی پونڈ فاردہ بائیومیٹرک اور سیونٹی فائیو جو ہیں وہ سیونٹی پونڈ وہ ہے سکیننی کے جو ڈاکمنٹس آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہوتے ہیں یہ فیسے بنتی ہیں اب اپنے مجھے ڈاکمنٹس کیا لگیں گے آف کورس کہ آپ نے یہاں پہ جو لاس ٹائم ویزا ملا تھا اسے وہ بھی یہ ملا تھا کہ آپ کے بچے جہاں پیدا ہوئے سیونٹی ہو گئے اور آپ کو یہاں پہ انڈر ہیوموریرس ویزا ملنا چاہیے آپ اس کے اندر آف کورس جو بچے یہاں سٹیڈی کر رہے ہیں ان کے اینور رپورٹس لگ جائیں آپ یا آپ کے جو جوب کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اس کا پروف لگ جائے اس میں کوئی تھریشورڈ نہیں ہے کہ آپ کے انکم اتنی ہونے چاہیے تنی ہونے چاہیے وہ اس میں نہیں ہے لیکن ایک جنرل کیا آپ کی یہاں سورس آف انکم کیا ہے آپ کی اکومنڈیشن کیا ہے جو ڈاکمنٹس لیٹس نہ وہ لگا دیں یہ کہیں میلی جو بچوں کی جو اینور رپورٹس ہیں جو سکول کی جو پروگرس ہیں وہ ساتھ لازمی لگانا ان کے برس اٹیوکیٹ آف کورس آپ کے گھر میں پڑے ہیں وہ ساتھ لگا دیں پاسپورٹ ساتھ جائیں گے دو پکچرز فائی ایچ پرسن اور باقی آہ چیزیں کے آپ کا یہاں پہ رہنا اور کٹھے جو ایک از ایٹ فیملی اس کے جو پروف ہوں ساتھ لگا دیں یہ ایک سیپٹیکل ہو جائے گا ویزا گین آپ کو ڈائی سال کا ملے گا اور دسل پوری کرتے ہوگے آپ اپنا انڈیفنیٹ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی میں علی بات کر رہا ہوں مجھے اپنے پرینڈ کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن چاہیے جی فرمائیے علی صاحب جی ان کی ڈائی بارس ہو گئی ہے میرے پرینڈ کی نا اور یہ تب سے تقریباً چھ سال سے ویری بیٹ ڈپریشن میں ہے ویری سیڈ اور ہم لوگوں نے یہ دسائد کیا ہے کہ ان کی تو کوئی لکاپ کرنے والا نہیں ہے پہلے کیرنگ والے آ رہے تھے اب نہیں وہ آ رہے اس لیے کہ ہم آ کے اس کی حلپ کر دیتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی کر دیں پاکستان اور وہاں سے اس کی بھائی کو بلانے تو یہ اس کے لیے کیا پوسیبلیٹی ہے یہ ای ایس ای پر آیا ہے چھ سال سے اور کام نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کام نہیں کرتے اوکے ابھی جو لوگ بلٹش نیشن ہوں یا یہاں پر ان کے پاس indefinitely remain ہو اگر وہ اپنی وائف کو جہاں سپانسر کرنا چاہیں تو ان کے اوپر تین کنڈیشن ہیں ایک انگر ریلیشنشپ سیکنڈ ان کے پاس جہاں پر اکومنڈیشن ہو اور تھرڈ ان کے پاس انکم تھرسٹرول میٹ کرنا ہوگا لیکن اگر انفارشنلی وہ انکم نہیں کر سکتے دیو ٹو میڈیکل کنڈیشن تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس تھرڈ آپشن تھے ان کو disable اگر ہیں یا کسی وجہ سے ان کو benefit وہ مل رہے ہیں تو ان کو under the medical condition exemption مل سکتی ہے لیکن یہ صرف اور صرف depression یا ان کے پریشانی یا anxiety کی وجہ سے نہیں ہو سکتا لیکن اگر ان کو benefit مل رہے ہیں کانسل سے اس وجہ سے یا ان کو کوئی sponsor کیا جا رہا ہے یا وہ registered ہیں کانسل کے ساتھ تو پھر اس letter کے ساتھ آپ کو ڈوٹر کے لیٹر لگانا ہوگا جو وہ benefit as a disable یا unfortunately mental condition کو جیسے لے رہے ہیں وہ ساتھ proof دینا ہوگا اور یہ دو چیزیں ڈوٹر کا لیٹر اور کانسل کے ساتھ جو ان کے لیٹر جا رہی ہے اور وہ benefit لے رہے ہیں تو وہ ساتھ لگا کے پھر ان کو جو income threshold ہے اس سے exemption مل جاتی ہے اس لیے میری آپ کو advice ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل کو local جہاں پہ رہتے ہیں ملیں ہم سے بھی رہنا چاہیے بہتر ہیں welcome لیکن بیٹھ کے ہی تو تمام documents disnis کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ action لیں گے تو جیسے آپ کے لیٹر ہوگا reason جیسے بھی ان کی condition ہے جو home office کی fee's ہے وہ exemption نہیں ہے وہ آپ کو pay کرنی پڑے گی NHS آپ کو pay کرنا پڑے گا تو اس لیے اگر آپ four five thousand points جو referee amount بنتی ہے اس کے اگر آپ risk لے رہے ہو تو آپ سب سے پہرے check کر لیں کہ جو آپ کے پاس available documents ہیں کیا وہ strong enough ہیں اگر آپ کے شادی کریں تو اپنی وائف کو بلانے کے لیے تو اس لیے میں یہ advice ہے کہ best کہ آپ physically کسی ہو جا کے detail کے ساتھ advice لیں آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں next call جی فرمائیے السلام علیکم گرد صاحب hello السلام علیکم والیکم السلام جی سر میں نے پوچھنا ہے ہمارا decision 10 year کا بچے کو پر کرنا ہے اس کا application by post جاتا ہے یا by online جاتا ہے اور جب یہ post ہوتا ہے اس کے بعد کتا ہے دن میں وہ لوگ پیسہ نکالتا ہے کیسے وہ ہم کو پلیز بتائے گا وہ ٹھیک یہ application آج کل online ہے آپ online جاؤگے application فیل کرو گے اور وہ اسی وقت آپ سے پیسے نکال لے گئے جب آپ application کرو گے اور آخری پیج پہ جا کے جب اپنی fees pay کرو گے تو پھر آپ کی application submit ہوگی تو اس لیے میرے پاس میرے لیے advice ہے کہ آپ اس کو on application کر دیں تاکہ فیس ساتھ ہی چلے جائے آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ کب پیسے نکال لے کے لیے نکال لے payment ہوئی یا نہیں ہوئی یہ جو fear ہے یہ ختم ہو جائے گا اس لیے آپ on application کریں اور اس کے ساتھ form جو ہوگا relevant فیل کر دیں تو میرے خیال میں آپ کریئے بیسٹ option ہو سکتی ہے آپ کی call کا شکریہ ناظرین میرا اور آپ کا ساتھ جہان تک جنہوں نے call کیا صراحہ ان کا شکریہ ہمیشہ کی طرح اس میرے کے ساتھ دعا کے ساتھ کے next Monday آپ سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت اللہ حافظ